بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ناکے سے جو بڑا مہربان نہائی قہم بات ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرعوری انفسنا ونسیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزلل لہ ومن يزللہ فلا هادي لہ واشہدوہ لہ لہ الہ الہ اللہ وحده لا شریک لا وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا سَلَّى اللہِ وَحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا عَبَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاجِمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاجِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاجِمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاجِمَ مَا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ عَلَىٰ اللَّهَاسْ PAQDA بَعْتِ عَلَىٰ جس ربنی سن ساریانو مسلمان بنائی اللہ پاق دا بَعْتِ عِلَىٰ عَلَىٰ جس ربنی سن ساریانو عُمَّتِ مُحَمَّدِيَاه دِ اَندَّرِ پَیدا فَرمَایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رابہ نے عقید توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رابہ نے امام اعظم قید اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بڑایا کتنا پیارا نبی کتنا عظیم نبی کتنا زبردست نبی جندے صورت بیاللہ جندے صیرت بیاللہ جندہ اٹھنا بیاللہ جندہ بیٹھنا بیاللہ جندہ قیام بیاللہ جندہ رکو بیاللہ جندے چال بیاللہ جندے ڈھال بیاللہ جندہ فرض بیاللہ جندہ فجر بیاللہ جندہ زہر بیاللہ جندہ مغرب بیاللہ جندہ اشاہ بیاللہ جندہ اشراک بیاللہ جندہ تحجد بیاللہ جندہ صحابہ بیاللہ جندہ وزیر بیاللہ جندہ مشہیر بیاللہ میرے اللہ نے جو شان میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اتا فرمائیے کسے نبی دے نصیب اندر نہیں ہے بہرحال میرا آجدہ جو موضوع ہے وہ ہے اعمال ایسے کریں کہ رحمت کے فرشتے اتریں انبیات علاوہ نیک لوگاں تے بھی فرشتے ادھا نزول ہوئے بخاری و مسلم اور کثیر تعداد اندر حدیثہ موجود نے کہ صحابہ اور صحابیات فرشتے ادھا نزول ہوئے اور ایک صحابی تا اتنی شانوالہ ہے اندھے تے فرشتے دا نزولی نہیں ہویا بلکہ فرشتے اندھے نا الکلام کیتی ہے مسلم شریف دے اندر اور الاسحابہ دے اندر رویتہ موجود نے صحابی دا نام عمران بن حسین ہے امام زہبی رحمہ اللہ دا قول ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین و کھڑا رہے ہیں اونا دے اندر کشتی کروا رہے ہیں حضرات ایشہ ام المؤمنین بھی کھڑا میرے نبی آدھے نے اے حسن حسین و ایتو پکڑ اے حسین حسن و ایتو پکڑ حضرات ایشہ رضی اللہ تعالی عنہ محسوس ہویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رجحان حضرت حسن علیہ کر رہے ہیں فرمایا حضرت ایشہ نے پیارے نبی جی زیادہ امام حسن علیہ کیوں جھکاؤں کر رہے ہو میرے نبی نے کہا ہے پیاری ایشہ میں زیادہ حسن و آخریاں پکڑ حسین دینال جبریل گلہ کر رہے ہیں کیسی شان اہل بیت دی کیسی شان میرے نبی دین نماز سے آ دی ایسی شان دنیا اندر کسے انہوں نہیں ملی کون آ دے اہلِ عدیث اہلِ بیت انہوں نہیں من دے جیڑا اہلِ بیت انہوں نے من دا اہلِ عدیث کی ان مسلمان ہی نہیں اہلِ عدیث من دے کیوں ہیک باری ایک فرشتان اللہ میں زمین تے خدیب نہیں نازل ہویا میرا دل کر دے میں تیرے حضور تیرے نبی محمد صلی اللہ انہوں دیکھا میرا اللہ انہوں دے جا فرشتہ زمین تے میرے نبی دے مکڑے دے دیدار بھی کر لے اور میرے نبی نوے خوشخبری بھی دے دے کہ اے پیارے نبی جی جنتی نوجوانہ دے سردار تیرے نواز سے حسن حسین اونگے اور جنتی عورتان دے سردار تیری بیٹی سیدنا فاطمہ ہوئے گی اس فرشتے نے آکے خوشخبری دیتی ہے جوڑا کدھی بھی زمین تے نہیں نازل ہویا اے شاہ نے اہلِ بیعت دی اے مقام اہلِ بیعت دی بڑیاں اچھیاں ہستی آنے قرآن اندر سات سو مقام تھے صحابہ دی شان بھی آلوئیے سات سو ایت ہے اس سات سو ایت اندر اہلِ بیعت بھی صحابہ نے اور جو ایتا اہلِ بیعت دی شان تھے اور دوسرے سے عبادی شان تھے نہیں اے شان تھے مقام اہلِ بیعت دی حاصل ہوئے پیارے بھائیو فرشتے ہیں دا نزول ساڑے تے آج بھی ہو سکتے ہیں اوہ اعمال کر لے بھیے اوہ کم کر لے بھیے اوہ رسطے اختیار کر لے بھیے تے فرشتے ہیں دا نزول ساڑے تے بھی ہوئے گا پیڑا وال کی ہے جیڑا بندہ رابط ایمان لے آوے اور اہم دیتے ثابت قد بھی اختیار کرے حامیم سجدہ صورت ہے اہت نمرتی ہے میرا اللہ فرما رہے ہیں ربنا اللہ سم استقام تتنزل علیہم الملائی کا میرا اللہ کہہ رہے بے شک جڑے لوگاں نے راب نو مانکے اند تساب قدمی اختیار کر لئی میرا اللہ کہہ رہے تتنزل علیہم ہم الملائی کا او نابندیات اللہ دے رحمت فرشتیاں دا نزولے گا ایمان ممولی نہیں ہونا چاہی دا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہی دے پہاڑ ناڑوی زیادہ پکا یقین ہو جاوے تیرا میرا تا فرشتیاں دا نزولے گا اور یقین کی میں ہوئے جمیں سیدنا بلال بن روا دا یقینہ یقین کی میں ہوئے جمیں خباب بن عرد دا یقینہ یقین کی میں ہوئے جمیں سیدنا عامر بن فیرد دا یقینہ یقین کی میں ہوئے جمیں سیدنا سمیہ دا یقینہ اگر او یقین اختیار کرو گے پھر تیرے تفرشتہ دا نزول ہوئے گا بلال دا یقین کی ہے بلال امیان مارا دے رہے اتنی امارا دے رہے کہ گردن دے اندر لوہ دا سنگر ڈال کے تپدی ریت تے او نو لٹا کے گزیٹ رہے امیان دا بلال اکلمہ پڑھنا چھوڑ دے میرے بلال نے کیا نہیں نہیں میں کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑنا بلال کلمہ پڑھی جا رہے او نو دے سامنے کیوں پڑھی جا رہے میرے رابطے یقین بڑا پختہ ہو گیا ایک دن تا سزامہ بردیاں گئیا بردیاں گئیا سزامہ اور انتہانوں پہنچ گیا ہوں میں بردے کھوڑے جلا دیتے نے او تے بلال نو لٹا دیتا ہے او تے بھاری پتھ رکھ دیتا ہے وچوں خون نکل 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 کے بلال دے جسا میں چوچر بھی نکل نکل کے کوڑے تا بوجھ گئے لیکن بلال دا ایمان نہیں بجھا اے میں یقین ہونا چاہی دے امیان دے کلمہ پڑنا چھوڑ دے نہیں چھوڑ رہیا ایک دن صدیق نو پتا چلیا کہ پیارے بلال نو بڑیاں امیان سزامہ دے رہے ہیں بڑیاں ماراں دے رہے ہیں میرے صدیق بلال دے کھوڑوں گزرے نے صدیق نو پتا چلی جائے گی لیکن کلمہ تو ہی دا زبان دے اندرو بلاند ہوندے ہی رہے گا صدیق آندے بلال کلمہ ہولی پل لیا کر ہاں جے ساٹھے کو لیتنیاں تاکھتا کوئی نہیں کہ تینوں چھوڑوا لیے بلال آندے جن میں رہے زیاں ظلم کمالے با میں بڑ دی اگتے لٹالے میں کلمہ نہیں چھڑڑا جن میں رہے زیاں ظلم کمالے با میں بڑ دی اگتے لٹالے میں کلمہ نہیں چھڑڑا با میں پیراں وچ بیڑیاں پالے با میں جل دی اگتے لٹالے میں کلمہ نہیں چھڑڑا بلال آندے میں کلمہ نہیں چھڑڑاں گا عمر بن فیرہ دی ایمان کیے عمر بن فیرہ کافران انیاں سزامہ دیتیاں انیاں سزامہ دیتیاں کہ سزامہ لے لے کے ذہنی توازہ نہیں کھو بیٹھے نے لیکن یقین کی تا کلمہ نہیں چھڑے آئے اور خباب بن عرہ دی ایمان کیے ان دی ایمان میں بڑا مضبوط ہے خباب بن عرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی انہ دی مالکن آئی مالکن اولوارا دکھر کر دی آئی اور سزا کی دین دی آئی ایک لوہ دی سیخ جلا کے خباب دے جی سامہ دی اندرو گزار دین دی آئی آن دی کلمہ چھوڑ دے نئی کلمہ چھوڑیا این دی ایمان آئے گا تتنزلو علیہم الملائکہ اگر راب نو راب مانکے ان دی تصابت قدمی اختیار کر لاؤ گے میرا اللہ دے تیرے 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 رحمت فرشتی آدھا نزول آئے گا دوسرا عمل کی ہے ایمانی کفیت جدو تیری اروجتے ہوئے گی او دو بھی تیرے 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 ایمانی کفیت جدو پیارے نبی دی مجلس جنگر ہونے آئے جدو بزار اندر انہیں آئے جدو گھر دے اندر انہیں آئے جدو مینا میدان اندر انہیں آئے اے پیارے انسلا میرے نارویں انجھ اندہیں جدو نبی دے مجلے سے چھننے آئے اے دو ایمانی کفیہ تاہر اندیئے اور جدو بزار یا گھر دے اندر انہیں آئے اے دو ایمانی کفیہ تاہر اندیئے دو میجنے چالکے میرے نبی دے کھڑ گینے آدھے نے سنے نبی جی جدو تھوٹی مجلے سے اندر انہیں آئے اے دو ایمانی کفیہ تاہر اندیئے جو دو گھار دے اندر ہونے آئے اوہ دو ایمانی کفیت اور اندھی ہے سوڑے آ وجہ کیے اے سبادوں کیے میرے نبی نے کہا سدھی کا اگر میری مجلس دے اندر تھوڑی کفیت ہوئے جیڑی کفیت تھوڑی بازار اندر ہوندھی ہے اور جو کفیت میری مجلس دے اندھی ہے اوہ کفیت تھوڑی گھار دے اندر ہوئے توڑی تے فرشتی آدھا نزولے گا لسے فہتکم الملائکتی علی فروشکم میرے نبی نے کیا اے پیارے صدیق اگر تیری ایمانی کفیت ہر وقت اروج دے ہوئے گی تیرے نار فرشتہ تیرے بستر تیان کے تیرے نار سلام لمن کے مسلم دے اندرے روایت مجود ہے تے ایمانی کفیت اروج دے ہوئے گی کی میں اندھی علامت کیے میرے نبی دے سیابانے عام لوگ نہیں ہیں انہ دی بزار اندر مسجد تُو بیر ایمانی کفیت کمزور ہو رہی ہے تیرا میرا کی بڑے گا اے سوستے سنو چاہی دے زیادہ تو زیادہ اے سیاں مجلسہ اے سیاں محفلہ کرنیاں چاہی دیا نے جن دی وجہ تُو اللہ دے زکر اندارے گا اور تیرا دل بھو بھاگ رہے گا اور تیری سوئے تے قرآن و حدیث دا غلب ہوئے گا اور تیری چاہتے قرآن و حدیث دا دفاع ہوئے گا فیرے تیری ایمانی کفیت اروج دے ہوئے گی اور تیرے تے رحمت فرشتہ دا نزو لے گا میرے نبی نے کہا صدیق تو کبرانہ نہیں ہے اگر میری مجلس دے اندر اوہ کفیت روے کہ تیرے تے فرشتہ دا نزو لے گا تیسرہ عمل کیے مومن بندے تے اور جوڑا اللہ دے توقل کردے اندے تبی فرشتہ دا نزو لے گا مومن کون ہے مومن قرآن اندر آہتا ہے آہتا ہے مثال دے تا عورتے چھوٹے بچہ کونو آسانے ہوتے سٹے ہیں روندہ نہیں مسکراندے کیوں انو یقین ہے کہ تھلو کوئی ہے میں انو پھدانا انو یقین ہے اے میں یقین ہونا چاہی دے تے انو میں انو اللہ تے میرا اللہ دے اگر مسلمان میرے تے یقین کر لے توقل کر لے جمیں تاک پک کر کرن دا حق ہے میں اوہے رزق دیاں گا جمیں میں پر اندیاں نو رزق عطا کرنا توقل کر میں انو چاہی دے اے نہیں فکر کرنا میں نو روٹی کی تو ملے گی میں نو رزق کی تو ملے گا میں نو مال کی تو ملے گا میں نو دولار کی تو ملے گی میں نو کار کی تو ملے گی میں نو محال کی تو ملے گا مہنو شوکر کی تو ملے گی مہنو مال کی وے ملے گا اے دیل 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 در رکھنا پھر اللہ تیتے وقت کو ختم ہو جائے گا ایک مچھلی وحیل ایک دیل دیل در تیتی ٹان سمندر دیل در گوشل کھان دیئے ایک ٹان دیل در پچی مان یعنی تیتی ازار کلو ایک دیل دیل در گوشل کھان دیئے تے مسلمان دو روٹیاں نو کمان واسطے کیڑا کیڑا گوڑا نکردہ مہنو او دو روٹی میں جائے او مہنو ایدو روٹی میں جائے کھان آتا تو راتی دو روٹیاں سوکے ہیے میرے پیارے بھائی جان او وہیل مچھ لیئے پانی دے نران دیئے تیتی ٹان گوشل کھان رہیئے ایمانہ دسو اور نو ریزہ کان دے رہے ہیں صرف اللہ دے رہے ہیں صرف اللہ دے رہے ہیں ریزہ کوئی نہیں دے رہے ہیں اے میں توقع کرو اور زیادہ تر توقع ساڑا کتہ خراب ہندے ہیں کہ سانو روزی مل جائے ہیں سانو رزق مل جائے ہیں اے میں فیرسی رزق نو تلاش کرنے وستے بڑے بڑے گناہ کرنے آئے ہیں نہیں کرنے ہیں حضر سلیمان علیہ السلام علیہ السلام خونہ نے کہا اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنی میرے اللہ نے کہا ٹھیک ہے کرو دعوت حضر سلیمان علیہ السلام آدھینے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنی ہے اور دعوت میں پکاندار ہوں گا اور لگاندار ہوں گا او جڑا کھانے پھنڈا وی نہ ہوئے اور کھانا کھرا وی نہ ہوئے اتنا کھانا پکا جیتا سلیمان علیہ السلام نے جنگل بھی بھار گئے بزار بھی بھار گئے شہر بھی بھار گئے رستے بھی بھار گئے ہار چیز بھار گئی ہے جدہ سلیمان علیہ السلام علیہ محسوس ہویا ہے کہ ہون میں بڑا کھانا پکا لے اے اللہ دے مخلوق نو پورا جائے گا اللہ نو آندھے سلیمان اے اللہ اپنی مخلوق بھیج اللہ دے ٹھیک میں بھیجنا اللہ نے اکرم کیتا مچھلی نو جڑی سموندر دندر آندھی ہے اللہ نے مچھلی سلیمان نے تیرا کھانا تیار کیتا ہے جاں کیوں دی دعوت رو قبول کرے مچھلی آئی ہے اور جتنا بھی کھانا پکیا ہوئے سارا کھانا ایک لکھ میں دندر کھا گئی ہے اللہ نے اے سلیمان تیرا تھا کھانا ایک مچھلی کھا گئی بکھایا مخلوق کا کتے رہ گئیاں اللہ نے سلیمان دوسری با سوڑا اے ڈے ڈے مکتے نہ لکمے مچھلی نو پانی دندر آمید کرنا اللہ کا دیر بھیئے اللہ رازق بھیئے اللہ کا دیر بھیئے اللہ مختدر بھیئے کسے لکھے نہ لے نہ کیے لکھے ہے ہر شیط قدر قدیر ہے تو ہر شیط قدر قدیر ہے تو جو چاہے سواجہ سمان ٹھکا دن ہے کوئی اگدہ بورا لیند تردہ تو پیغمبری کرتا دن ہے میں گھر بانے جا تیریاں قدرتا تو قدیئیو جا چکر چلا دن ہے امی مریم دکرن صفائی بدلے انہا دے اہلے دا بندہ بولا دن ہے مائی ایشات جا دے بہتان لگ دے او دو آپ شہادتا چا دن ہے بڑے بڑے دے توڑ گرور دن ہے آکڑ کھا ماندی آکڑ گوا دن ہے کسے کسم دا ڈار نا خوف تینو اپنی پیدائی کر رزا دن ہے میں گھر بانے جا تیریاں سفتا تو قدیئیو جا چکر چلا دن ہے تیری سفتا تے مالک مکنی نئی بلو جبنی گل مکا دن دائے اللہ اتنے مشکل مشکل کام کر سکتا ہے سانونا اللہ کڑو منگن دا طریقہ ہی نہیں طریقہ آجاوے منگن دا ساڑی بلہ دھوامہ اندر کیا الفاظ ہوند ہے اللہ تی تو منگن لگیا شرم آنگ دی او اے وے نئی کڑا آکڑا اللہ جڑی گل والدین انہوں میں نہیں کر سکتا دوستان انہوں میں نہیں کر سکتا پیران انہوں میں نہیں کر سکتا مولبیان انہوں میں نہیں کر سکتا مردان انہوں میں نہیں کر سکتا دوستان انہوں میں نہیں کر سکتا رشتہ داران انہوں میں نہیں کر سکتا اللہ اوگ اللہ میں تیرے سامنے رکھ دیتی یعنی قبولتا تو ہی کرنے اللہ میں دوسری آنو دسا او دس دینگے لوگ آنو لیکن اللہ دو دا پڑھ دے پاوانا منگان دا طریقہ کون اللہ سا نو شرم آن دیا تو تو منگڑ گا نہیں نہیں شرم لاکہ اللہ کھڑو دعا کرو گے اللہ آن دائے میرے کھڑو مانگتا سای میں تیرے ہاتھ خالی موڑا تو منو شرم آن دی خلانو شرم آن دی ہے تو منگڑ گے بھی شرم آن دی اللہ اکبر جدو امیدہ تبکل ہوئے گا فیرہ تیرے تفرشتہ نہ نزول ہوئے گا سیدنا عبرائیم علیہ السلام کیسے پغمبر نے میرے اللہ نے لکھ دیتا خلیل اللہ خلیل اللہ دا مطلب اللہ دا دوس اللہ دا میرا جگری یار پیارہ ابراہیم ہے کی میں جگری یار بنیا میرا اللہ دے پیارے ابراہیم جیڑی تیری بیوی تے بیٹا ہے انہوں جنگل اندر چھوڑا اے نی کیا اللہ کیوں چھوڑا وہا سمینہ وطنہ جمی اللہ دا ہکم آیا اوہے ہکم آلے پیارے جدو چھوڑ کے آگے بیوی یا دیئے اے پیارے کرماڑے ہو مینوں کندے آسرے تے چھوڑ کے جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام آہ دینے اوہ پیاری آجرہ تنہوں اللہ دے توقت چھوڑ کے جا رہے ہو کسے یہ توقت نہیں تنہوں اللہ دے توقت چھوڑ کے جا رہے ہو حضرت آجرہ نے کیا کہ اگر اللہ دے آسرے تے چھوڑ کے جا رہے ہو فیرہ مینوں کسے چیز دیٹنشن کوئی نہیں جدو کھاناں بھی ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا ستو بھی ختم ہو گیا خجوراں بھی ختم ہو گیا حضرت اس میں ایلوں پیاس لگ گئے تے پانی نہیں میرے آ اللہ نے کہا جبریر جبریل نے جی رب جلیل حدر کیے اللہ نے جا جبریل میرا پیارا عبرہیم دا پیارا بیٹا اسمائیل پیاسا ہے انہوں پانی مہیا کر دے بخاری شریف دن رواکھیا مجود ہے حضرت جبریل نے پارا ماریا ہے ایک پانی دا چشمہ نکڑیا جیسا چشمہ دا نام زمزم میں تو بکل اللہ تکیتا کسے چیز دیف کرنے کیتی ہے رزق دیف کرنے کیتی ہے کہ تھوڑا جا رزق ہے تو شہر بھی قریب کوئی نہیں عبادی بھی قریب کوئی نہیں پین بھی قریب کوئی نہیں کسبہ بھی قریب کوئی نہیں بست بھی قریب کوئی نہیں میں رزق تو لماگی میں روٹے کی تو لماگی نہیں نہیں ٹینیشن نہیں کیتی میرے اللہ نے کیسا موجزاروں نماز کیتا ہے کہ جبریل آیا ہے اور پانی محیہ کر دیتا موضوع میرا کی ہے امحال اثر کرے کہ رامل کے فرشتے اترے فرشتہ آیا ہے مدد کرنے ماستے امین دا توقل غزوہ بدر ہے غزوہ بدر میرے نبی نے کہا اللہ تین سو تیرہ میری تیرہ چودہ سالہ دی کمائی ہے مشرقین آرہنے تیرے اسلام نو مٹان واسطے اللہ میں تیرے تے توقل کر کے تین سو تیرہ نو لے کے میدان اندر آ گیا سارے جوان نہیں کوچھ بچے کوچھ بزرگ کوچھ نوجوان نہیں اللہ تے توقل کیتا میرا اللہ دے او پیارے نبی جی تو میرے تدوقل کی تائے ہونے ویک کی دسائی میں تیری ملک میں کراؤں گا اللہ دے سونے آ ہزار فرشتے اتر رہنے جنہ دنر جبریل میں دوسری جان کراؤں گے توڑی مدد فرشتے کرنگے سوڑے آ تو میرے تے اندرہ توقل کی تائے جو میں توقل کرانا دا حق ہے ہزار فرشتہ تھوڑے گا تو پانچہ زار فرشتہ میں ہور اتار دیا گا وہ کوکی میں مدد ہو رہی ہے اگر اللہ کے ہمیں توقل ہوئے گا اگر اللہ کے ہمیں یقین ہوئے گا پھر مدد باستے فرشتے اتر رہے ہیں صحابہ کو سارے ہم کو تلوارا کوئی نہیں سارے ہم کو نیزے کوئی نہیں کوئی تا چھڑی پکڑی ہوئی ہے کسے کو تا کوچھ بھی نہیں جنگ تو بعد آدھے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تا جنگ جندر عجیم وزاوی کیا ہے کہ ساڑی تلوار ہجے اٹھ دی آئی تک کافر دا سارے ساڑی تلوار تلگ جاندہ اللہ آدھے سوڑے نبی جی تو توقل کیتا اور میرے نبی نے سیابانو کیا اے سیابانو نہیں پتا اللہ نے سماننا تو ہزار فرشتہ دا نزول کیتا ہویا اگر توقل میں دا کرو گے کسے چیز دی ٹینشن نہیں ہوئے گی مال دی ٹینشن نہیں ہوئے گی رزق دی ٹینشن نہیں ہوئے گی عزت دی ٹینشن نہیں ہوئے گی یقین تے توقل انجدہ بنا لاؤ میرا اللہ تیریاں لوڑا بھی پوریاں کرے گا تے تھوڑا بھی پوریاں کرے گا تیسرا عمل کیے مسجد دے اندر جڑا بندہ راب دے قرآن دی تلاوت کر دے یا کرواندہ ہے پڑھ دے یا پڑھاندہ ہے اندہ تے بھی فرشتہ دا نزول ہوئے بخاری دے اندر یہ حدیث مجود ہے بڑی لمحی حدیث ہے وَمَجِتَمِيُقَوْمُنْ فِي بَيْتِمِ الْبُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَكُمْ بَيْنَهُمِ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِينَةَ وَخَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةَ وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَفَّتُهُمُ اللَّهُ فِي مَا إِنْدَهُمُ میرے نبی کہہ رہنے جیڑے لوگ اللہ دے گھار دندرو کسے گھار دیاندر قرآن دی طلابہ کرنگے ان دے تے فرشتے سکون ناغل کرنگے تے سکینت ناغل کرنگے اور فرشتے او سمجھ لے سنو اپنی فاظت دندر رہ لینگے اور اونا تے رحمت نزولے گا اور اونا تے فرشتے دا بھی نزولے گا اگے بڑا میرا نبی دی کھمتی حدیث ہے جدو اے مجلس لگ جاندی قرآن پڑا مڑتے پڑھن دی او دو میرا اللہ فرشتے انو کٹھا کر لیندے اللہ دے او فرشتے او جدو میں نسان نو بڑاوے لگا تسینے کیا نہیں بڑاڑا اے ویکو دا سائی سارا کم چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے مصروفیت چھوڑ کے میرے کلام دی طلابہ کرنے او فرشتے او گواہ جاؤ میں نا تے راضی اوڑ دا الہار کر چھڑے آئے تسا کیا نہیں انسان نو بڑاڑا خون ریزی کرے گا فساد کرے گا انسان فرشتے انی پیش گھوئی تچار رہے ہیں خون ریزی بھی ہو رہی قتل و غارت بھی ہو رہی ہے بڑے بھی قتل ہو گئے جوان بھی قتل ہو گئے حتیٰ کہ مصوم بچیاں بھی قتل ہو رہی ہیں فرشتے نے کہ اللہ پیدار انسان نو کری خون ریزی کرے گا فساد کرے گا بھائی بھائی دا دشمال ہے اور بیٹا باپ دا دشمال ہے باپ بیٹے دا دشمال ہے کیوں اے زمین میرے نام نہیں کرواریا یہ یوتا فرشتے رکھے اللہ انسان نو نا بڑاوی فساد کرے گا خون ریزی کرے گا آرمی رپورٹ دے مطابق کراچی چون ہے کہ بندہ پکڑیا گیا جوڑا فساد برپا کردہ کوئی عورت دا جسم قبر دندر آجاندہ قبر کھوڑ کے ان دینار زنا کردہ جوڑا پکڑیا گیا اٹھانہ عورتہ دینار زنا ہے فساد برپا کر ریا آیا جگہ گل مشہور گل زینب دینار زنا ہویا ان کو قتل کرتا گیا اے میں تھوڑے واقعات نہیں بڑے واقعات نے مشہور ہے کوئے ایسے قصور جاندر دو سو بچے نے بلے ایک میرے کی تا گیا فساد برپا کر رہے کردہ کی نے نوجوان لڑکی نہیں مشہور لڑکی دینار باد فعلی کر دینے باد قتل کر دینے اللہ نے کیا اوہ فرشتہ میں انسان پیدا کر رہا فرشتہ نے کہا نہ کری اللہ فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے ہو رہی ہے خون ریزی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے مقصد اللہ دکی بڑا مندہ عبادت مقصد عبادت ہے کہ میرے بندے مال چھوڑ کے کرو بار چھوڑ کے اپنی مصروفیت نہ چھوڑ کے میری عبادت کرنگے اندر تمنو فقہ رہے گا اے فرشتہ تو ہڑے اندر تا کوئی مصروفیت نہیں تسے سرا مبادت کر دے ہو انہوں مصروفیت بھی ہے پھر مبادت کر دے اس واسطے اللہ نو انسان نے بنا اس مقصد واسطے انسان واللہ نے پیدا کی کہ سارے کم چھاڑ کے میری عبادت واسطے آجائے اور جیڑا بندہ رات نو پیدا تینہ بجیس ٹا مرزی قرآن دی تلاوز کر رہے رات نو جیڑا قرآن دی تلاوز کرے گا اندر تبی فرشتہ دے نزول ہوئے گا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھتہ رہے انہا قرآن آن الفجری کان مشغود میرا اللہ کہہ رہے کہ جیڑا رہا دا وقت ہے اور فرشتہ دے نزول ہوئے دا وقت ہے جیڑا بندہ قرآن دی تلاوز کرے گا رات نو سارے کمچھاڑے کے ٹی وی بھی لگاوے میچ دیکھنے ٹی وی لگاوے فلم دیکھنے ٹی وی لگاوے ڈراما وی آئی پی دیکھنے اور میں دوستہ دے نار بزار وی پھر نینے سارے کمچھاڑے کے رات نو اللہ دا قرآن پڑھ دے اللہ دے میں ہون دے تے فرشتہ دا نزول کرانگا میرے نبی دیکھ سے ابھی اس ہے دلوزیر بخاری دندر واقعہ مجود ہے ہی گراد قرآن پہنے قرآن بڑی پیاری تلاوز تے بڑی پیاری آواز ہے اے میرے نبی دیکھ سے ابھی قرآن پڑھ دے اور انہاں دے گھوڑے نے بزکرہ شروع کر دیتا انہاں نے تلاوہ روگ دیتی ہے گھوڑا بھی روک گیا پھر جدوس مرنہ لے بکیا اے میرے محسوس ہے جی میں نوری نورے لیٹ پہنے لیٹ پہنے سائے پہنے انہاں لیٹا جار رہی آنے اے واقعہ میرے نبی نو فجر دی نماز صبح دسیا میرے نبی نے کہا اسے ابنوں زیر اگر تیس صبح دیا جاننا دا قرآن پڑھ دا راننا گھوڑے نمی ترے بیٹے نو کو جنیا کھڑا اتنے فرشتے زمین تے آن ہونگے اتنے فرشتے آ جان گے کہ اس صبح سے ابنہ دے سپندے اور نا دے سلام کردے اور نا دے رہ گلا باتا کردے اے حسین ملوزر تو درنا نہیں ہیا اگر تو قرآن پڑھ دیا راندے ہو صبح دیا جاننا تا فرشتے آ رہو ترکے تیرے نار اور تیرے سے ابنہ دے نار ہم کلامی کرنی آئی چھوپ کے نہیں تو انوکھا دیا گوڑ نظر آ جانے گی رات انہوں قرآن پڑھن دیئے فضیلات میرے پیارے بھائیو ڈائی جیسٹ چھوڑو کہانیاں چھوڑو چیٹنگ چھوڑو قرآن پڑھو قرآن ساڑی رسوائی ساڑی زلالت سباب کیے انگریز نے قرآن تے یقین کی میں کیتا انہوں نے یقین نہیں انہوں نے قرآن دیئے تاں دے سیسی تجربے کیتے سارے تجربے بلکو ٹھیک ہوئے انہوں نے قرآن دے مطلب عمل کیتا مندے نہیں لیکن انہوں نے بڑی امدہ کتاب ہے مسلمانے نے بول گئے آج کل رسوائی دا منبیت مرکز دنیا دندر بند کریں وجہ کی ہے قرآن نو چھوڑ دیتا ہر وقت فضول گپا فضول باتا قرآن دے عمل کرو قرآن نو پڑھو تیری رسوائی ختم ہو جائے گی تیری زلالت ختم ہو جائے گی برما دے اندر چھے مہینے دے اندر دس ہزار مسلمان نو شہید کی تا گیا وجہ کی رابد قرآن نو بول گئے چھمہ عمل کی ہے جہرہ بندہ سونے رابدی طریف کر دائیں ہندے تبھی فرشتہ دا نزول ہندے ایک دعا ہے ابھی دعوت دے اندر تیرے مزید دے اندر روایت مجود ہے جہرہ بندہ دعا پڑھ دائیں الحمدللہ حمدہ کسیرہ جہرہ بندہ دعا پڑھ لے گا میرے نبی کہے رہے ہیں انتالی فرشتے دور لگان دینے اے دعا پڑھ لے میں لکھا اے دعا پڑھ لے میں لکھا کتنی عظیم دعا ہے اور اے دعا کن دے اندرے اے دعا جہ دو بندہ رکو دو تا اٹھ دے اے دو دعا پڑی جاندی ہے مسئول سے ہویا اے فرشتہ دا لزولتا ہوئے گا کہ اگر تو نماز پڑھیں گا دین دا تینے حصہ نماز تے ہے کھملانو پھر پھر کہ اللہ نماز تے لے اندر رکو کن دے اندر ہے نماز اندر ہے نا اے رکو دے اندر پڑی جاندی ہے اتنی فضیلتیں دوسری روایت مطابق جہ دا بندہ رکو دے دعا پڑھ لے گا ربنا ولک الحمد حمد کسیران طیب ممارک فی غفر لہو میں تقدم من زمی اللہ اندر اس دعا پڑھا دی بڑھا نار سارے گناہ معلومات فرما دے گا ایک حدیث ہے یہ ہے کہ انتاری فرشتے اتر دینے دوڑ لگان دینے پڑھے حدیث اور پڑھے کلام کون شاہے یا رب لکھال حمد کمائیم بغیل جلال و جی کوازی میں سلطانک جہ دے بندہ دعا پڑھ لے گا تیتی فرشتے کرسی کتنی بڑی کرسی آنے زمین و اسمان تو بڑی اے نی پتہ کتنی بڑی زمین و اسمان تو میں اللہ دی کرسی اٹھانوے کروڑ گناہ بڑی ہے انہوں فرشتہ نے اٹھائے ہویا صرف چار فرشتے نے اور اے حدیث اے دوڑ جلال بندہ پڑھے گا تیتی فرشتے اترنگے ان دیس دوان دیس سواب نو اٹھانوہ کیسی کمال دی حدیث ہے صدوہ عمل کی ہے اللہ مکمل ہو گیا بڑے عمل پہنے ہا جے تھا تھوڑے جے بیان ہوئے اے تھا پوینٹ کو چیسے نے ہیک ایک پوینٹ تے پورا پورا جمعہ ہو سکتا اللہ نے انشاءاللہ تیتنا موقع تے ہیک ایک پوینٹ تے پورا پورا جمعہ بڑھا مانگے انشاءاللہ سن لو چندہ عمال سن لو خسلائی جمعہ جڑا بندہ رات رو مضو کر کے سو جائے گا ان دیتے بھی فرشتہ دا نزول ہوئے گا اور فرشتہ نازل کی میں ہوئے گا چوپ کر کے کھلتا نہیں رہے گا تو ستائے گا فرشتہ کہے گا اللہ امہ فر یبد کا فائنہو باتا تاہرام فرشتہ کہے گا اللہ اے بندہ وضو کر کے ستے اللہ لوں ماف کر دے جا جا تو کروڑ چین کرے گا فرشتہ تیرے واسے دعا کرے گا دوسرا فیدا کیے جیڑی دعا کرے گا تیری دعا رہ دنی ہوئے گی ایک اور عمل کیے جیڑا بندہ رات رو سمجھتو پیڑے اے تل کرسی دیت روے کر لے گا اللہ ایک فرشتہ نازل کر دے گا اور اوہ بندہ گناہ نہیں کر دے گا بندہ رو فرشتہ اور جہاں دو فرشتہ قریب ہوئے گا اوہ دو شتان پیرے تو دور جائے گا اے حدیث الموجم العصد دے اندر صحیح ترغیب و تحریب دے اندر ابن حبان دے اندر اے رویتہ مجود نے اور جیڑا بندہ لیلت القدر دے رات جاگل ہندہ ہے انتہ تک فرشتہ دے نزول ہندہ ہے لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکتو اور انہاں فرشتہ اندر حضرت جیبریل علیہ السلام ہی مجود ہے جنہ بندہ نے حاج کیتی ہے نا کھوڑنا نے بنظر ویک ہے جدو اور فادہ میدان ہندہ ہے کس ہے اوچی جگہ نے تے بندہ کھڑو جا بہتے ہیں امام اے میں نظر ہم دیئے جیبے کیڑی ہیں کنکر ہیں چھوٹے چھوٹے نظر ہم دیئے ہیں لیلت القدر دیرات اے میں فرشتہ دے نزول ہندہ جیبے کنکر ہیں اتنے فرشتہ اندر نزول ہندہ ہے اور جیڑا بندہ نماز شراک پڑے گا اندر تے بھی فرشتہ اندر نزول ہی گا آخری عمل جیڑا بندہ میرے نبی سونے تے درود پڑے گا بخاری دن رویت مجود ہے اللہ نے زمین تے چال فرشتے بھیجینے کہ جیڑے فرشتے زمین تے گشت کر دینے ہیں او گشت دنر جیڑا بندہ میرے نبی تے درود سلا پڑھ دے او فرشتے میرے نبی تے درود پچھان دے لے جدو کیامہ دے دن لائے گا میرا نبی اور نبی آدھ بارش فرش کرے گا اس واسطے عمل ایسے کرو کہ فرشتے اترین آج بھی اتر سکتے ہیں اگر عمل ساڑے صحیح ہو جامن تبکل کرو اور درود پڑھو میرے نبی تے زیادہ تو زیادہ حکر ویس سنا دیم حضر جبریل علیہ السلام اتنی اللہ نے تھاکہ دیتی ہے کیا دینے کہ اللہ نے منو اتنی تھاکہ دیتی ہے پوری دنیا تے بارش ہوئے پوری دنیا تے اندر دو سو داس ملک نے اس بارش دے کترے نو میں شمارت گن سکنا لیکن جیڑا بندہ میرے نبی تے درود پڑھ دے اللہ رحمت اتنی نازل کر دے اور فرشتے نوٹرے اتار دے کہ جبریل آدھ میں گنی نہیں سکتا کون آدھیں اہلِ حدیث درود منکرنے میرا اللہ ریڑا ہے نا نماز دا حکم دے خود نہیں پڑھ دا روزے دا حکم دے خود نہیں رکھ دا نیکی دا حکم دے بڑیاں بڑیاں دا لیکن میرا اللہ آدھیں او مومنوں میں اپنے حضورت درود و سلام پڑھنا تسی بھی درود پڑھے آکر اور اللہ سانویں ایسے عمال کرن دی تفیق دے بے ساڑھے تے فرشتے ندے نزول ہو بے اور میرے نبی تے درود و سلام پڑھن دی تفیق تا فرما بے آخر دعوانا لی الحمدللہ رب العالمی آخر دعوانا لی الحمدللہ رب العالمی آخر دعوانا لے موسیقی